بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایٹ یونٹ ہم لوگ پڑھ رہے تھے پولوٹنٹس اینڈ دیر ایفیکٹس اون دا انوائرمنٹ پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو پولوشن کے بارے میں بتایا تھا ٹائکس آف پولوشن کے بارے میں بتایا تھا ائر پولوٹنٹ کے بارے میں بتایا تھا اور اس کے سورسز سورسز پڑھ رہے تھے کون کون سے سورسز تھے سلفر ڈائوکسائیڈ نائٹروجن اوکسائیڈ کاربن مون اوکسائیڈ کلورو فورو کاربن اس کے علاوہ ہم نے پڑھ رہا تھا ہارنٹفل ایفیکٹ آف ایر پولوٹنٹس اس میں تین چیزیں پڑھ رہی تھی ایسیڈ رینڈ، یوٹروفیکشن، گراؤن لیول اوزون آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے پروبلمز کاز بائی پولوٹنٹس ان ہومن آرگن سسٹم اور دوسرا ایفیکٹس آف ہومن ایکٹیوٹیز اور ہومن انوائرمنٹ پہلا جو ہم ٹاپک پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو بکس ہی پڑھاتے ہیں اس اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہم لیکچر سے پڑھ لیں گے پروبلم کاز بائی پولوٹنٹس ان ہومن آرگن سسٹم ہومن آرگن سسٹم بہت سارے آرگنز ڈیفرنٹ آرگنز اب کمبائن ہوتے ہیں وہ آرگن سسٹم بنا دیتے ہیں اب جب پولوشن کی وجہ سے ہومن کے آرگن سسٹم کو کون کون سی ڈیزیز لاحق ہو سکتی ہے سب سے پہلے جو پولوٹنٹ ہے وہ کون سا ایفیکٹس آف سلفر ڈائیوکسائیڈ اگر سلفر ڈائیوکسائیڈ ہوا میں زیادہ ہے اور وہ ہومنز انہیل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کون کون سی پرابلم ہو سکتی ہیں اس کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے ایریڈرشن آف آئے آنکھوں پہ جلن ہونا نوز پہ اور تھروٹ پہ اور گھلے میں سلفر ڈائیوکسائیڈ اگر زیادہ ہے اگر ہومنز کو انہیل کر رہے ہیں تو آنکھوں کی جلن ناک میں اور گھلے میں جلن اس سے ہوتی ہے دوسرا جو ہے بریتھنگ ڈیفیکلٹیز سانف لنے میں مسئلہ ہوتا ہے نیمونیاں نیمونیاں ہو جاتا ہے پھیپڑوں کا مرض ہے یہ جس میں اکسیجن جو ہے وہ پوری طرح انہیل نہیں کر پاتے اور وہ ہمارے لنگز تک نہیں پہنچ پاتی دوسرا دیسرا جو ہے استhema استhema کہتے ہیں دماغ کو یہ بھی سانس کی بیماری ہے اور کرونک برونکائٹس کرونک کہتے ہیں دائمی لمبی برونکائٹس برونکائٹس ہمارے پاس وہ نال ہی ہوتی ہیں جو پھیپڑوں تک گیوی ہوتی ہیں جس سے اکسیجن جو ہے وہ پھیپڑوں تک پہنچتی ہے اگر ہم سلفر ڈائیوکسائیڈ کو انہیل کر رہے ہیں تو یہ جو ہماری برونکائٹس برونکیولز ہوتی ہیں ان کے اوپر انفریمیشن ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اکسیجن جو ہے وہ پراپر طرح ہمارے لنگز میں نہیں پہنچ سکتی اس کے علاوے لنگز کینسر سلفر ڈائیوکسائیڈ سے پھیپڑوں کا کینسر بھی ہو سکتے ہیں ریسپائیریٹری فیلیرز سانس لینے میں مسئلہ ہو سکتے ہیں اور دل کی بیماری بھی جو ہے وہ لگ سکتی ہے یہ تمام کی تمام جو قاضز ہیں وہ کس کے ہیں سلفر ڈائیوکسائیڈ کے ہیں سلفر ڈائیوکسائیڈ جو ہے ائر پلوٹن کا سور سے ہوا میں جاتا ہے کیسے جاتا ہے جب فیولز کو برن کیا جاتا ہے ایندن وغیرہ جلائے جاتے ہیں کوئلہ وغیرہ جلائے جاتا ہے وییکلز انڈسٹریز میں سے جو دنیا نکلتا ہے وہ جا کے ہماری ہوا کو پلوٹ کر دیتا ہے اور وہاں پہ کاربن سلفر ڈائیوکسائیڈ جنڈیٹ ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے یہ تمام بیماری ہیں جو ہیں وہ ہمیں لگ سکتی ہیں تو اسے اگلے جو ٹاپک ہے وہ ہے ایفیکٹس آف اکسائیڈ آف نائٹروجن اکسائیڈ آف نائٹروجن اگر یہ جو ہے ہوا میں زیادہ ہے اور ہم انہیل کر رہے ہیں تو اس سے کون کون سے مسئلے ہو جاتے ہیں سوئر ایفیکٹس آن لنگ ٹیشوز سوئر شدید جو لنگز کے ٹیشوز ہیں ان پہ جو ہے وہ یہ اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور ان کو ڈیمج کر سکتے ہیں ٹیشو سیل کمبائنٹو فارم ٹیشو ٹیشو کی اگزامپل ہم بلڈ کہہ سکتے ہیں جو لنگز کے ٹیشوز ہیں ان کو یہ ایفیکٹ کرتا ہے دوسرا جو ہے سانس لینے میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور اسپائریٹری انیس اور سانس کی بیمارییں بھی ہو سکتی ہیں تیسرا جو ہے فیلیر آف ہرٹ دل کا دورہ بھی اس سے پڑ سکتا ہے اب یہ تمام جو سورسز ہیں ان کا جو کازز ہیں ان کی جو ڈیزیزز ہیں ان کے جو پرابلمز ہیں وہ میچ کرتے ہیں سانس کا مسئلہ دل کا مسئلہ یہ ان میں ہی جو ہے ان کو ہی ڈیمج کرتے ہیں اگلا ایفیکٹ آف کاربن مونو اکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ کیا کرتا ہے ڈیمج دا سینٹرل نروس سسٹم انڈ ہرٹ ہمارے دماغ کو اور ہمارے ہرٹ کو یہ ڈیمج کر سکتا ہے دوسرا سویر ہیڈیک ہیڈیک سر کا درد نیزیا متلی آنا الٹی آنا ڈیزیزز چکر آنا اگر کاربن مونو اکسائیڈ ہوا میں زیادہ ہے اور ہم اس کو انہیل کریں ہومنز اس کو انہیل کرتے ہیں تو سر میں درد رہتا ہے متلی آتی ہے چکر وغیرہ آتے ہیں رسپائرائٹری پرابلمز سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں ریڈکشن اندہ اکسیجن ریڈکشن کہتے ہیں کمی اکسیجن کے اندر کمی ہوتی ہے کیرینگ کیپیسٹی آف ہیمو گلوبن ہیمن گلوبن آپ پتا ہے ہیمن گلوبن جو ہے وہ اس کے اندر اکسیجن کو کیری کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس اگلی جو سور سے وہ ہے ایفیکٹ آف کلورو فلورو کاربن میں نے آپ کو پڑھایا تھا کلورو فلورو کاربن کاربن فلورین اور کلورین جو ہیں آپ اس میں ملتے ہیں تو یہ ایک کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں تو یہ اس کا جو سب سے مین ایفیکٹ ہے وہ ہے سکن کینسر اگر یہ زمین تک پہنچتا ہے الٹرا وائلٹ فریس زمین تک پہنچ رہی ہے اس کی وجہ سے تو یہ سکن کینسر کو جنریٹ کرتے ہیں یہ تمام کی تمام جمینا پہنچ رہی ہے یہ ہے